بڑا ہی ایک عجیب سا کونسپٹ ہے اور اس سوال کی وجہ یہ درپیش ہوئی کہ بعض لوگوں سے جب بات ہوتی ہے یا بعض تحریریں اس طرح کی دیکھنے میں آتی ہیں کہ جب ان سے کہا جائے کہ روزہ رکھو روزہ رکھنا ضروری ہے روزہ کی فرضیت پر اہمیت پر اس کے ضروری ہونے پر بات کی جائے تو جواب یہ آتا ہے کہ روزہ کا مقصد کیا ہے نفس کو کنٹرول کرنا نفس کو مارنا یہ تو ہم نے پہلے ہی کیا ہوا ہے جو اس کا مقصد تھا جو ہم نے حاصل کرنا تھا وہ تو آلیڈی ہمیں حاصل ہے ہی تو اب ہمارے لئے روزہ ضروری نہیں ہے روزہ تو ان کے لئے ضروری ہو کہ جنہیں یہ مقصد ابھی حاصل نہیں ہوا نفس مارنے کا تو ایسے لوگوں کے بارے میں اور یہ جو سوچ ہے جو فکر ہے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں اس طرح کے بہت ساری چیزوں کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے روزہ کے حوالے سے بھی نماز کے حوالے سے بھی بعض لوگ یہ کرتے ہیں جیسے بعض لوگ بولتے ہیں یا نماز تو ہوتی ہے پہنچنے کے لئے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لئے ہم تو پہلے ہی پہنچے ہوئے ہیں اچھا اسی طرح روزہ تو ہے نفس کو مارنے کے لئے ہمارا نفس تو پہلے ہی مرا ہوا تو یہ جو اس طرح بولنے والے ہیں کہ ہمارا نفس پہلے سے مرا ہوا ان سے موٹا نفس دنیا میں کسی کا نہیں ہوتا یعنی ان کا تو نفس وہ ہوتا ہے کہ شیطان روزانہ اٹھ کے سلام کرتا ہوگا کہ تیری جو شان ہے وہ کیا ہی بلندو بالا ہے حکمِ الٰہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم پہ روزے فرض کیے گئے یہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہمارے اوپر نہیں کیے گئے تو اس اعتبار سے ان کا کہنا درست ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے یا ایہ اللہ دین آمانو اے ایمانوالو تم پہ فرض ہیں اور یہ کہہ رہا کہ میرے اوپر فرض نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے یا ایہ اللہ دین آمانو سے خارج ہے تو اس اعتبار سے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میرے اوپر روزے نہیں ہیں تو اس کا سمجھنا پھر اس کے ساتھ ہے باقی اس طرح کے جو ہیلے بہانے اور گھوصلے ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے ان کا اس طرح کی بات کرنا جو ہے وہ خود یعنی اسلام کے ایک بنیادی حکم کی فرضیت کا انکار ہے اور فرضیت کا انکار جو ہے یہ ضروریت یہ اور یہ ضروریت دین میں سے وہ چیز ہے جس کا انکار کیا جا رہا ہے تو ایسی شئے کے انکار کے بعد آدمی مسلمان نہیں رہے